ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں میں نے آپ سے ذرخواست کی ان کی بڑی عنایت کہ انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اس تعرف سے اب میں جو ہے ان کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ حیدر آباد کے فن و عدب کا آج بھی گہوارہ ہیں اور عقیل حاشمی صاحب کا تعلق حیدر آباد سے نہ صرف حیدر آباد سے ہے بلکہ آپ کی خدمات اردو میں اور آپ کی حیدر آباد میں بے شمار ہیں آپ شائر ہیں عدیب ہیں مقرر اور اس کے ساتھ ساتھ مدرس بھی ہیں دکنی زبان پر آپ کی مہارت ہے اس میں آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے اور ملک محمد جائیسی کی پدموتی جیسا میں نے تذکرہ کیا اس پہ آپ کا خاص کام ہے کیونکہ اس مسنوی کا ایک ترجمہ ہوا ہے اور اس ترجمہ پہ آپ کا خاص کام ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے چیئرمن بورڈ آف اسٹیڈیز اور اردو ریپارٹمنٹ کے سربرا اور آپ کے سپرویجن میں کئی طلبہ نے پی ایش جی بھی کیا شائری سے عشق ہے حمد ناد اور دیگر اس ناف سخن میں آپ کی بے شمار تخلیقات ہیں تیس سے زیادہ کتابوں کے خالق ہیں یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہے ہم سب کیلئے اور کئی ایوارڈ بھی حاصل کی ہیں آپ نے کئی تعلیمی اداروں کے ٹرسٹی ہیں اور ڈاکٹر ہم بیٹ کر یونیورسٹی سے آپ کی وابستگی ہے آپ کی تعلیوں میں اور آپ کی محبتوں میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر عقیل حاشمی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے گران قدر خطاب سے ہمیں نوازیں پدماوت جیسا کہ کہا گیا سنا گیا پڑھا گیا پکٹرائز کیا گیا ایک بہت ہی متنازفی یا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے میں نے انیس سو اسی میں اس پر پی ایڈی کی یعنی مجھے جو ڈگری ایوارڈ ہوئی پی ایڈی کی وہ انیس سو اسی کا سمان اور میں نے اپنا ریسرچ انیس سو ستیترین نائیٹین سیونٹی سیون میں شروع کیا تھا پروفیسر عمر خان مولا عمر خان صاحب جو میرے گائیڈ رہے ہیں وہ اس وقت صدر شبہ اردو تھے ڈاکٹر مسعود حسین خان صاحب کے تعاون سے انہوں نے دکنی عدد کی لغت بھی مرتب کی جو مسمشتاؤں کے اپنی نویت سے بہت اہم سمجھی جاتی ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان صاحب کے نام خود ایک بہت بڑا نام ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جس قدر بھی کام عثمانیہ یونیورسٹی میں دکنی عدد سے متعلق ہوا شاید ہندوستان کے کسی اور یونیورسٹی میں ہوا ہوگا خود پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا قیام عثمانیہ یونیورسٹی بہت قیمتی اور بہتی کارامت ثابت ہوا انہوں نے وہاں بھی دکنی کا کام کیا اور دکنی لغت میں پروفیسر عمر خان صاحب کی ہمراہ انہوں نے منتب کی تھی دکنی زبان کے بارے میں اکثر لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ دکنی زبان باز لوگ اس کو مزاہ کے پہلو میں لے لیتے ہیں جو مسمچتاؤں کے وہ نامناسب ہیں کیونکہ اگر زبان کی تحقیق کے بارے میں سوچیں تو آپ کو تاریخی تبار سے میں یاد دلا دوں کہ زبان کی پیدائش شمال میں ہوئی جیسے کہ امیر قسروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ملی جلی زبان کا جو انداز تھا وہ شاید اردو کا پہلا قدم تھا جیسے انہوں نے اپنی غزل میں کہا تھا دیکھیں آپ فارسی اور اردو زمانے میں جو کھڑی بولی یا برج بھاشا یا دیگر اور جو علاقائی زبانی تھی ان کے میل ملاب سے کئی نئی زبان پیدا ہو رہی تھی تاریخ کے اعتبار سے حضرت امیر قسروں کا زمانہ ہے اور اگر علمیہ تبھی تاریخ سے ہٹ پہ صرف تاریخ پر نظر ڈالیں تو پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قدب الدین اعبق خاندانِ غلامان کے بعد جو بلبن کا زمانہ ہے وہ زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء موجود ہیں اور امیر قسروں حضرت نظام الدین اولیاء کے چہید شاگرد مرید شاید کسی حد تک میں کہوں تو قلیفہ تھی وہ اپنے پیر و مشرد یا اپنے صاحب کے لیے اکثر کچھ ایسی باتیں کہہ کرتے تھے کہ جس سے ان کا دل بھیل جائے امیر قسروں کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہمگیر ہے ہمہ جہت ہے ہمہ رنگ ہے ہمہ پہلو ہے آپ کو اندادہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گیارہ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور ساتھ بادشاہوں کے دربار میں ان کے درباری رہے ہیں یہ خود ایک اہم بات ہے بالخصوص جہاں تک تاریخی اعتبار سے میں آج کروں انہوں نے جلال الدین قل جی پھر علاو الدین قل جی اور پھر اس کے بعد تغلق اور دوسرے قاندان کے بادشاہوں کے ساتھ یہاں میں امیر قسر کی بات آپ کو یاد دلائے رہا ہوں کہ انہوں نے زبان کی بنیاد پر کہا تھا کہ زبان کے تبار سے آپ کو عجیب و غریب سی بات معلوم ہوگی لیکن اس میں جو شمال اندوستان کی مقامی یا علاقائی زبان کا جو اثر فارسی آمیدی کے ساتھ چل رہا ہے اس کا ایک اشارہ آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ اس کا آغاز ذہال مسکی مکن تغافت سے ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے ایک دوسرا شیئر اس میں کہا کہ بہت پیارا شیئر کہا انہوں نے کہ شبان حجران ندار می جان شبان حجران دراز کن بروز وصلت چو عمر کھوتا شبان حجران دراز کن وہ روز وصلت چو عمر کھوتا سکی بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کارٹو اندھیری رہتی ہیں یہ امیر خسرو یہی زبانہ آپ کو تاریخ کے تحبار سے بتاؤں کہ امیر خسرو کے بعد اب اگر ذرا تاریخ پر غور کرتے ہیں تو تغلق امیر خسرو کے بعد علاو دین قل جی علاو دین قل جی کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ کے خبات اور پھر اس کے آگے جب جلال الدین تغلق آیا یہ وہی جلال الدین تغلق ہے غیاس الدین تغلق ہے جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لبان سے نکلاتا کہ جب وہ ان کے درپہ آزار ہو گیا تو بعضوں نے ان کو اطلاع دی کہ وہ غریب ہے صرف ایک کوس کے فاصلے پر ہے شاید صبح کی اولین ساتھوں میں وہ آپ تک پہنچ جائے گا تب بھی آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ ہنوز دور دلی دورست کیا بھی دلی دور ہے یہ وہ فریز یا وہ کال بن گیا کہ آج بھی جب کسی کام سے ہم پہلوتی بھرتے ہیں یا کسی حد تک ہم اسے ناکام ہو جاتے ہیں یا ہونے کی امکانات ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوز دلی دورست تو یہ وہی دمانہ ہے تغلق کے بعد پھر لودی خاندان کے لوگ آئے پھر لودی کے بعد ابراہیم لودی کے بعد آپ کو یادے کہ بابر آئے بابر کے بعد ہمائیون ہمائیون کچھ دنوں تک حکماران ضرور رہا لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ شیر شاہ سوری سے شکست کھایا اور ایران کی طرف فرار ہو گیا شیر شاہ سوری کا دور بابر اور ہمائیون کے بعد کا دور ہے اور شیر شاہ سوری کے بعد پھر اس کا بیٹا اور پھر دو ایک باستشاہوں کے بعد وہ سوری خاندان پھر ایک بار ہمائیون نے شیر شاہ سوری کے جو وہ بعد والے جانشین تھے ان کو شاکست دیا اور خود مغلیہ سلطنت کو مصبوط بنایا اور محس تیرہ برس کی عمر میں اکبر نے اپنی سلطنت کی باگڑوڑ سنبھالی جس کا اطالق بیرمقہ ہیں یہ وہی زمانہ ہیں جبکہ دکن میں دکن کی بیمنی سلطنت سلطنت کی پانچ سلطنت سے تقسیم ہو جانے کے بعد بیمنی سلطنت کے پانچ میں تفصیل میں اس لئے نہیں داروں کہ وقت کم اوپریڈ یہ مجھے اپنے اپنے موضوع پر آنا ہے ہونا تاریخ آپ کے لئے موجود ہے اگر آپ کو دچسپی ہوگا تو دکن میں اردو حاشمی صاحب کی پڑھ لیں یا زور صاحب کی کتاب دکنی عدب کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو اندہ ہوگا کہ دکن اردو زبان کی تاریخ کس انداز سے جس کو ہم آج دکنی کہہ رہے ہیں تو وہ علاقے کے اعتبار سے اس کو دکنی کہا جا رہا ہے وہ دراصل وہ اردو ہی ہے لیکن آج ہمارے پاس شاید کچھ ہمارے شورا پچھلے شاید ایک روبہ صدیس پہلے تک بھی میں کہوں گا اس زبان کو حقیر نہ سمجھا جاتا تھا اور اس سے بہت ہی عدب و قائدے کے ساتھ پڑھا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو تمسکر کا ذریعہ بنا لیا مزاہ کا پھیلو اور وہ بھی ستہی انداز کی شاعری اور مزاہ لکھنے سے تو وہ شاید دکنی کو مزاہ اور مزاہیہ انداز میں استعمال کرنے لگے میں سمجھتا ہوں یہ شاید مناسب نہیں تو وہ اکبر اکبر آدم جو کہلاتا تھا وہ گلکنڈے کے بادشاہ محمد قلی قطبشاہ کا امعصر ہے اسی لئے ڈاکٹر مہیددین قادری زور نے محمد قلی قطبشاہ جو سبانی حضرت عدرباد ہے اس کو انہوں نے قلی آزم بھی کہا اکبر آزم کی طرح انہوں نے قلی آزم کہا اس زمانے میں جبکہ قلی قطبشاہ موجود ہے قلی سلطان محمد قلی قطبشاہ وہ صاحب دیوان آج کی تحقیق تک یہ بات ثابت ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر سلطان محمد قلی قطبشاہ ہے اس سے پہلے صاحب شائر ہوں گے لیکن صاحب دیوان شائر کی ایسے سے سلطان محمد قلی قطبشاہ کا نام آج بھی بالکل زندہ تابندہ ہے تو یہ دکنی زبان کا یا دکنی زبان کا ایک تعریف تھا اب سب سے بڑا کمال یہ ہوا دکنی زبان کی تاریخ کے اعتبار سے بابا اردو محمد عبدالحق یہ بہت بڑی ہمارے درمیان بڑی شخصیت گزری ہے زبان سے ظاہر ہے ان کو بابا اردو کا قطب دیا گیا ان کو یاد کیا گیا اس نام سے وہ انجمن ہے اردو ترقی کا جو انہوں نے پلیٹ فارم تیار کیا اس کے ذریعے تمام انہوں نے قدیم مقطوطات کی تلاش کی جو دکنی میں موجود تھی اور پھر اس کو انہوں نے پڑھا پڑھنے کی کوشش کی اور تعریف کروایا اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں نصیر الدین حاشمی ڈاکٹر محید دین قادری زور پروفیسر سیدہ جعفر پروفیسر زیند ساجدہ پروفیسر غلام مرکان صاحب اور میرے دوست محمد علی اصر یہ ان لوگوں نے بہت تحقیق کے ساتھ اس زمانے کے وہ مقطوطات جت میں دورے نایاب چھپی ہوئے تھے ان تمام چیزوں کو انہوں نے کے بعد دیگرے سام دلایا چنانچہ ملہ وجی کی جو قطب مشتری جو مصنوی ہے اور ملہ وجی کی پہلی نصر کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کو ڈاکٹر جمیل ظالیبی نے بھی بہت ہی تعریف اور توصیف کے انداز میں کہا کہ اردو نصر کی پہلی غیر مذہبی تحریر اگر کوئی کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ ملہ وجی کی سبرس ہے اور یہ ملہ وجی کی سبرس آج بھی اردو نصر کی پہلی اولین کتاب غیر مذہبی مذہبی رسائلے تو ہمارے پاس ملتے رہے ہیں اور مذہبی رسائل میں بہت سارے چیزیں ملتی ہیں جیسے خود عرصہ دراز پہلے ہمارے پاس اشرب بیابانی کی کتاب مل جاتی ہے تو اشرب بیابانی نے بھی تکنی میں دبانے ہیں لیکن آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اکبر آزم کا ہم اصل سلطان محمد قریق قطب شاہ کے دور تک وہ زبان اتنی قابل ترین زبان اتنی رچ اور اس قدر سنجھے کے توجہ دلانے والی زبان بن گئی تھی کہ جس میں جو کارنامے لوگوں نے انجام دی ہیں اس کو منظر عام پلانے کی دانشتوں شوری کوشش کی جانے لگی اور پھر جی جب سلسلہ بڑھا تو ایک میار و مقصد کو سامنے رکھ کر اس زمانے کے جتنے سکولرز تھے انہوں نے دکنی زبان پر کام کیا اس نے اتفاق سے مستالب علم تک بھی بات آئی تو میں نے بھی کوشش کی کہ میرے استاد اور گائیڈ پروفیسر مولان ورکان صاحب نے مشورہ دیا کہ اردو زبان میں دکنی زبان میں خاص طور پر پدما وطکتہ جمع ہوا ہے اور اس کا لکھنے والا سید محمد اشرتی ہے یہ ارمزیب علمگیر کا درباری ہے اور ایک بات تاریخی اعتبار سے بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ارمزیب علمگیر نے زمانہ گزرتا گیا ہے یعنی اکبر کے بعد جہانگیر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں شاہ جہاں کے بعد ارمزیب علمگیر ارمزیب علمگیر کی زیادہ تر زندگی جنوب میں مہمات میں گزری خصوصاً یہ جو عادل شاہی حکمران تھے اور یہ جو گلکنڈے کی حکمتیں تھیں ان سے اس کو وہ چاہتا تھا کہ مغلیہ سلطنت کا وہ ایک صوبہ بن جائے اس کا ایک حصہ بن جائے چنانچہ اس مہمات میں وہ لگا رہا اور سولہ سو چھے سی میں پہلے اس نے بیجاپور کو فتح کیا اور سولہ سو ستی اسی میں اس نے گلکنڈے کو فتح کیا اس فتح یابی کے بعد خریب کوئی پچاس سال کا دمانہ ایسا گزرا جس کے بعد آصفی سلطنت قائم ہوئی سترہ سو چوبیس میں یہ تاریخی اعتبار ہے لیکن ہم کو اس وقت تک تاریخ سے سمجھے واقفیت ضروری ہو جاتی ہے جب ہم کسی پر ریسرچ یا تحقیق کا کام کرتے ہیں تو ہماری ریسرچ یا ہماری تحقیق دو ستوں پر چلتی ہے ایک تو تاریخی اعتبار سے اور دوسرے عدب کے اعتبار سے یا لیٹرچر کے اعتبار سے تو پروفیسر عمر خان صاحب نے مجھے توجہ دلائے کہ پدماوت کا جو ترجمہ دکنی دمان میں ہوا ہے اس پر کام کیا جائے یہ میرے لئے دققت طلب بات تھی کیونکہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کا ایک واحد نسخہ سالر جنگ میوزیم میں ملتا ہے جو آج بھی سالر جنگ میوزیم میں واحد نسخہ ہے وہ بھی آب آلوداب و سیدہ نہایتی سمجھے کہ اوراں کہیں کہیں پھٹے لیکن جب میں نے اس کو پہلے تو اس کا پڑھنا ہی دشوار کن مرحلہ دکنی دبان آسانی سے پڑھی نہیں جاتی اس کے ایک میں مثال دوں گا آپ کو جس کو آج ہم سے کہتے ہیں سے اس بات سے یہ سے لفظ سے نہیں تھا بلکہ پہلے تھا سن اس سے پہلے تھا تھے اس سے پہلے تھا ستے اس سے پہلے تھا آتھے اس سے پہلے تھا ستی ارہی آپ نے یہ کیا ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو زبان کی جو تحقیق زبان کی جو صفائی ہوئی میلوز سے جو لفظ آپ سے ملتے جائے اس سے زبان میں ایک طرح کی خوبی پیدا ہونے لگی تو یہ زبان کو آپ سمجھنے سمجھنے تک بہت وقت لگ جاتا ہے چیز آئے کہ اب پدماوت جو دراصل عوضی زبان میں لکھی گئی یہ مسنوی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس شاعری کی اعتبار سے اسناف شاعری میں آپ دیکھیں گے تو مسنوی ایک سندھ سکن ہے وہ ایسی سندھ سکن ہے کہ اس کا ہر قافیہ الگ ہوتا ہے ہر شعر میں آپ چاہیں جتنے شعر چاہیں لکھ لیں جنہاں جے دکنی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قاون نامہ ایک مسنوی ہے جس کے کوئی شاید پچیس ہزار شعر پچیس ہزار شعر ہے اب پچیس ہزار شعر دکھنی زبان میں لکھے گئے تو معلوم ہے کہ زبان کتنی قابل اور کتنی میاری ہوگی اور اس زمانے کے شاعر کیسے ہوں گے کہ وہی زبان میں لکھتے تھے جو بولی جاتی تھی آج ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ ہم بولنے والی زبان تو ہماری الہدہ ہے لیکن ہم جب لکھتے ہیں تو ہم وہ زبان نہیں لکھتے جو ہم بولتے ہیں ہمارے زبان بدل جاتی ہے شاید شمال اور جنوب میں شاید یہ بہت بڑا فرق ہے اکثر ہمارے شمال ہندوستان کے ہمارے دوستہ بابے کہتے ہیں کہ جنوب والے جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ زبان لکھ نہیں پاتے ہیں ان کے لکھنے کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور باتچیت کی زبان کچھ اور ہوتی ہے یہ تصر میں اس لئے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پدماوت کا جو تعلق ہے وہ بہت بعد میں میرے سامنے آیا کہ یہ عوضی زبان میں ہیں اب میرے پاس پدماوت جو سال آردنگ میوزیم میں موجود تھی دکھنی زبان کی تو پہلے میں نے اس کو نقل کیا چوبیس ہزار شیر ایم سوری دو ہزار چار ہزار دو سو شیر چار ہزار دو سو شیر کو نقل کرنا ہے جہاں آبالودہ قیفیت بھی ہے اس کے اندر پٹا کٹا بھی ہے اور کچھ شیر میں کمیم دیتی بھی ہے بہت ساری چیزیں بہر اس مریلس سے گزرنے کی آباد جب ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کی صاف نویسی ہو تو پھر چار ہزار دو سو شیر کو پھر دوبارہ لکھا گیا پھر چار ہزار دو سو یہ دوسری مرتبہ تب ان کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی تصریحات کی سلسلے میں میرے استاد پروفیسر ابو الفضل صحیح محمود قادری جو میرے بھی استاد تھے ان کے بہت اچھے دوستے انہوں نے کہا کہ زیادہ وقت میں اپنے در سکوں گا بہتر یہ کہ آپ محمود قادری صاحب سے رب پیدا کریں اور ان کے ساتھ آپ اس کی قرط کریں پھر اس کی قرط کے بعد پھر اس کی صاف نویسی کریں یہ تیسرا مرالہ تھا تو کہا تیسری مرتبہ میں نے چار عدد دو سو شیر لکھے دیکھیں آپ اگر میں کہوں تو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی اس کے بعد کمارہ علاج ہو تھا وہ پروفیسر عمر خان صاحب پس پہنچا تو انہوں نے اس کو کہیں کہیں دیکھا اور کہیں کہیں آپ نے بنایا اسلاح دی اور یہ بتا دیا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس بیچ میں سالہ جنگ میوزیم کے جو کیپر تھے جناب ڈاکٹر رحمت علی خان صاحب ڈاکٹر رحمت علی خان صاحب بس یہ کہیے کہ میں آخری مراہل میں تھا اور اس کے میں مقدمہ موزی سے کہتے ہم اس کے تارے سارے جو فائنڈنگز تھے جو میرے جتنی تھے وہ جو میں تحقیق کے اپنے اصول کے بنیاد پر میں نے اپنے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ اب اس پر میں اپنا پروفیس لکھوں گا پورا مقدمہ لکھوں گا تاکہ کتاب صورت میں بن جائے ایسے مراہلے پر رحمت علی خان صاحب نے ایک ہلکی سی بات یہ کہی کہ عقیل صاحب یہ بات غور طلب ہے کہ آپ نے پدماوت کو لکھ لیا اور سوائی ہوئی تشدی ہوئی اور پھر آپ اس مراہلے میں آگئے کہ اس کی آپ جو آپ فائنلائز کرنے جا رہے ہیں کیوں نہ آپ عاقل خان رازی کی کتاب شم و پروانہ دیکھ لیتے ہیں مہران ہو گیا میں نے کہا کہ یہ فارسی کیوں تو انہوں نے کہا کہ اکثر دکنی کے شوراں نے فارسی دبان کی لکھیوی مصنویوں کو دکنی میں منتقل کرنے کی کوشش کی اکثر ہوا ہے ہمارے پاس بہت ساری ان مصنیوں کے نام مل سکتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں نسطی نے بھی کیا غواسی نے بھی کیا اور ملاوہ جی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے بھی کہیں سے اس کو خود سبرس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس نے یا یا ابن سہبک سے اس کی نقل لی لی اس طرح کے تسامحات وہاں موجود تھے تب میں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں تب ان کی لیبریٹر سے میں نے آقلقان رازی جو عالمگیر کا درباری ہے اور برانپور کا سبیدار ہے برانپور جنوب میں ہے برار کا علاقہ ہے جو آج کل ایوت محل کر لاتا ہے تو اس علاقے کا سبیدار ہے اور رازی تقلص کرتا ہے اس زمانے کے جو بڑے بزرگ تھے براندین رازِ الہی کا شاگرد و مرید ہے اور اسی نسبت سے اپنا تقلص بھی وہ رازی رکھتا ہے آقلقان رازی میں نے جب اس کی شم و پروانہ دیکھی تو بس آپ حیران ہوں گے میری بات کا یقین کریں گے کہ میں بس چھے پنم کی منزل میں پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ یہ شم و پروانہ کا اصل اصول دیکھا جائے تو یہ پوری کی پوری نقل ہے میں حیران ہو گیا جبکہ شاعر کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ تقلیق کردہ ہے اس کا اپنا غیر مدبوہ نہیں بلکہ اپنی تقلیق ہے اس کی اب پڑتا جا رہا ہوں پڑتا جا رہا ہوں شم و پروانے کو ایک ایسے شعر پر پہنچا جہاں مجھے پورا پورا اندادہ ہوا کہ یہ شم و پروانے کی من و ان نقل ہے آقل خان راضی نے ایک شعر لکھا اپنی مسنوی میں شم و پروانے میں کہ راضیہ در جہان روح زمین راضیہ در جہان روح زمین نیرتن ماند نیعلاع الدین میں نے کہا بہت اچھا شعر ہے جب میں اشرتی کی شعر پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچا تو ہمارا اشرتی شاعر یہ شعر کہتا ہے یو سنسار کی پیٹ پر اشرتی یو سنسار کی پیٹ پر اشرتی علادین رہیا نارتن جگپتی اب اس شعر کو پڑھئے کہ راضیہ در جہان روح زمین نیرتن ماند نیعلاع الدین اور اس کا شعر پڑھئے یہ سنسار کی پیٹ پر اشرتی علادین رہیا نارتن جگپتی یہ تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ اس نے یا تو اس کتاب کو سامنے رکھا یہ جو ہے تبازات تو ہو نہیں سکتا اگر تبازات ہوتا تو شاعر شاعر کی جگہ اس شعر کے تقلص کے ساتھ اپنے شعر کو اپنے تقلص کے ساتھ پیش نہ کرتا تب میں نے اس کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ پھر ایک بار شمہ پوروانے کو اور میں اپنا کام رکھ دیا جب میں ختمہ نمیسی ہو رہی تھی میری رک گئی اب میں نے اس کا پورا پورا مطالعہ کیا اور پھر بہت ہی گہرائی سے ڈاقلی شہادتوں کے ساتھ میں نے اس کو ملا کر دیکھا تو پتہ لگا کہ اشرتی نے شمہ پوروانے کو سامنے رکھتر منو ان جہاں جہاں شمہ پوروانے کے نام سے جو نے لکھا تھا اس کو شمہ پوروانے نے دیپک پوروانے کے نام سے لکھ ڈالا یہ فائنڈنگ جب آئے میرے تو میں نے اپنے پروفیسر عمر خانسہ پس پہنچ کر اس بات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس بات کو گرفت میں لایا جس سے کہ شاید بات کے لوگ واقف نہ ہوتے کہ یہ شمہ پوروانہ کی سمجھے کہ اصل کی یعنی کوپی نہیں کہہ سکتے اس کو سامنے رکھتر لکھا گیا ہے ترجمہ ہے دبان دکھنی میں جبکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عبداللہ خطب شاہ کے داماد عبوالحسن تانہ شاہ کے دمانے میں بھی غلام علی نامی ایک اور شاعر تھا جس نے سولہ سو اسی میں اسی پدماوت کا دکنی دبان میں ترجمہ کیا تھا لیکن وہ نامکمل تھا اور وہ فوت ہو گیا عشرتی اس کے بعد جب سخوت گولکنڈا ہوتا ہے سکسٹین ایٹی سیون میں سولہ سو ستیسی میں تو اورنگزیو عالمگیر کے ساتھ یہ چھے سی میں بیجاپور سے عشرتی آتا ہے اور یہاں فروکش ہو جاتا ہے حدرباد میں اور اس کے مراسم عالمگیر سے بہت شدید بہت قریب کے ہوتے ہیں اس نے شاعراجو جیسے بزرگ ہیں شاعراجو قتال جو حضرت بندہ نواز کے صدراز کے غاندان کے آٹھویں یا نویں پوشت کے بزرگ ہیں ان کے جاگیرات کے سلسلے میں اس نے عالمگیر سے مراسلت کی اور ان کی سفارشات کیا اور سفارش کی بنیاد پر ان کے جاگیرات بحال ہوئیں تو بڑے خریب اس کے تعلقات تھے بلکہ میری تحقیق کے مطابق عشردی کی قبر بھی وہ شاعراجو قتال کے درگاہ میں پائن دالان میں موجود ہیں یہ اس کا ایک پرسمندر میں نے اس لئے پیش کیا کہ اورنگزیو عالمگیر کی وجہ سے دکن میں جو سقوط گلکنڈے کے بعد والی کیفیت تھی اس دور میں بھی دکنی کے شاعر موجود تھے اور اس میں ایک بہت بڑا شاعر عشردی بھی تھا جس نے چار چار ہزار دو سو شیر پر مشتمل دکنی دبان میں پدماوت کا ترجمہ کیا اب پدماوت کیا ہے ادھر یہ سن لیجئے یہ تو میری اپنی تحقیق کی بات تھی اور میں نے اس کے بعد سمد میں آیا اور میں نے اس کو لکھ دیا پدماوت جیسا کہ کہا گیا ابھی میں آپ کے میں بودھ چکا کہ یہ شیر شاہ سوری کا دمانہ ہے ملک محمد جائسی صوفی شاعر ہیں اور ایسے صوفی شاعر ہیں گوشہ نشین بزرگ ہیں صوفیوں کی عادت بھی ہوتی ہے وہ ازلت نشین ہوتے ہیں گوشہ نشین ہوتے ہیں اور ان کو عوام خواست سے ربط ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے ہیں کہ وہ اپنی فکر میرے دیں اب ملک محمد جائسی نے جب یہ عوضی زبان میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے ایک شیر کہا ملک محمد کہے کہانی ملک محمد کہے کہانی کہاں کا راجہ کہاں کی رانی ملک محمد کہے کہانی کہاں کا راجہ کہاں کی رانی اس بات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کے شیر سے کہ انہوں نے اس کو تقیلاتی بنیاد پر جیسا کہ وہ زمانے کے شورا کا تریخ کار تھا یا تمثیلی طور پر ایک مصنوی کو موضوع بنا دے ہوئے اب ہزاروں شیر لکھتے تھے اب ہزاروں شیر اب آپ کو ایک ہزاروں شیر کی بات میں یاد دلا دیتا ہوں محمود غز نبی جانتے ہیں بہت جنگجو بہت بادر اس کے دربار فردوسی میں شاعر تھا اس کے دور کا اب الاسن فردوسی محمود غز نبی نے ایک اعلان کیا کہ اگر شاہنامہ ہے میرے سلطنت کے بادشاہ بادشاہت کا اور میرے آب اجداد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک شیر کے عوض ایک اشرفی دی جائے گی اب الاسن فردوسی نے کہا کہ ایک اشرفی بلہاں ٹھیک ہے اچھر وہ لکھنا شروع کیا بہت لکھا بہت لکھا ایک موقع ایسا ہوا کہ اس نے میں پیش کر دوں بادشاہ کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ ٹھیک آپ نے مسل نہیں لکھ کیا شاہ نام تو کہنے لگے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک شیر کے عوض ایک اشرفی دی جائے گی تو ہم اس نے کہا کہ بلکل ٹھیک کتنے شیر تم نے لکھے تو شاید جہاں تک میں اپنی طالیب مانا انداز میں کہوں گا کہ مجھے جو میرے معلومات میں بات آئی کہ اس نے پچیسی ہزار شیر لکھے اب محمود غزنوی کا حالم یہ تھا ایک شیر کے عوض ایک اشرفی اور وہ بھی محمود غزنوی کے قزانے سے اس نے درا کہ درا ممکن نہیں ہے اس نے بہت ہی مسکہ دیکھ کہ بھئی شاہر صاحب آپ نے تو اچھا ایسا کرتے ہیں بجائے اشرفی کہ اگر ہم اس کو نقربی انداز میں تلائی کی دیکھیں نقربی کر دیں چاندی میں دے دیں یہ شاعر کو کب گوارہ ہے اس کی ہمیت نے گوارہ نہیں کیا کہنے کا مطلب یہ کہ مسنوی میں ہزاروں شیر لکھے جا سکتے ہیں اب اس کا انداز شاعر کی خابیریہ تو اشتداد پر ہے کہ وہ جب لکھنے لگے تو وہ موضوع کے اعتبار کرتے ہوئے اب اس میں ماں فوق الفطرت ناصر بھی آ جائیں گے قصہ در قصہ بھی آ جائے گا کرکٹرز بھی بنتے جائیں گے کردار بھی آ جائیں گے اور نشب و فراز کی قیفیت یں آ جائیں آخر آخر ایک آر وہ اپنے نتیجے پہ پہنچ کر ہزاروں شیر پر جا کر جہاں وہ مطمئن ہو جائے کہ میں شاید اب شیر آگے نہ لکھوں تو بہتر ہے وہ اپنا قلم روک لیتا ہے ورنہ قلم اس کے ہاتھ میں ہے خرطاس و قلم کی بات چلتی رہے گی اور اثر بات آپ کے ارز کروں گا کہ انکشاف ذات کے لیے ذات کا بھی ہونا ضروری ہے اگر ذات نہ تو انکشاف ذات کیا ہے تب پھر ملک محمد جائیسی نے عوضی میں لکھنا شروع کیا ملک محمد جائیسی نے جس وقت عوضی میں لکھنا شروع کیا شیر شاہ سوری کے وزیر نے ایک موقع سے شیر شاہ سوری سے اس کے طرف اشارہ کیا کہ آپ کی ریاست میں بہت قابل صوفی منش شاعر ہے بہت اچھا شیر کہتا ہے لکھتا ہے کیوں نہ آپ سے اس کی ملاقات کی جائے تاکہ آپ اس کی کچھ پیزیرائی کریں قدر افضائی کریں کچھ ازد افضائی اس کی اور اس کو ایسا مالیہ فرام کیا جائے کہ وہ آسودہ ہو جائے آرام سے زندگی ہو جائے تو اس نے کہا کہ ضرور شیر شاہ سوری کے سامنے جب ملک محمد جائے سی کو لائے گیا پیش کیا گیا تو آپ کو سن کہہ رہت ہو کہ ملک محمد جائے سی صورت قد و قامت کے پستہ چھوٹا سا اور وہ چچے کرو تھا چکن پاک سی سی کہتے ہیں اس کے چہرہ بدنما ہو گیا تھا اس کے ایک آن بنگی ہوئی تھی بہت ہی لائے خدا کی بنائی ہوئی تقلیق ہے وہ پہنچا بادشاہ شیر شاہ سوری اپنے مقام پر بیٹھا جب سامنے اس کو لائے گیا اور اسے منش شائر ہے تو اس نے بہت تمسکران انداز ہے یا تذہیق انداز ہے اچھا نگے یہ 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 تذہیق انداز شاید ہر عزتدار باوقار اور باکردار اور سمجھے کہ اہل ایمان کے لئے بہت جانگسل ہوتا ہے اس کو بڑا برا من ہوا تو اس نے پلٹا کے اس کا شیر مجھے یاد نہیں چونکہ میں یہاں آیا مجھے کچھ انداز نہیں تھا کہ میں یہاں کچھ اس طرح کے گفتو کروں گا میں نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یاد نہیں آیا لیکن اس کا مقہوم میرے ذہن میں ہے لیکن اس نے کہا بادشاہ کو مخاطب کرتے اس نے کہا کہ آپ سانے پرس رہے ہیں یا سنت پرس رہے ہیں یا پروردگار کی قدرت پرس رہے ہیں یا خدا پرس رہے ہیں یعنی سنت پرس رہے ہیں یا خدا پرس رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے مو پلٹا ہے اور وہاں سے چلا گیا تو یہ محمد ملک محمد جائسی ملک محمد جائسی نے یہ قصہ لکھا اور اس میں علیہ الدین قلدی کا داقلہ ہوا وہ شاید میری دانس میں یہ ہوا چونکہ یہ میرا ٹروپک نہیں تھا علیہ الدین قلدی کے کردار کو بتانا میرا کام تو صرف اپنا یہ تھا کہ شمع پروانا اور دیپک پتنگ کا ایک طرح کا تقابل ہو ایک مناسبت ہو لیکن مجھے تحقیق کی طور پر تو جانا پڑا تو ذہن یہ کام کرتا ہے کہ علیہ الدین قلدی ایک مدبر ہونے کے ساتھ جنگ جو ہونے کے ساتھ بڑا کروڈ مینر بہت سخت مزاج بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ موڑی تک لوگ اس کو جاہل کہتے میں جاہل نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ بڑا قابل تھا لیکن فترتن جنگ جو ہونے کے آسے اس کی وجہ سے اس کے جابر اور اس کے اندر ایک قہرمانی کی قیفیت پیدا ہو گئی تھی تو شاید شاید ملک محمد جائیسی نے اپنی مستوی میں اس طرح کا ایک کریکٹر انہوں نے بعد عبدالشکور بزمی جو جہانگیر کے دربار کا شاعر ہے اس نے پدماوت کا پدماوت کے نام سے ہی ترجمہ کیا جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے کے بعد پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو شاجعان اور شادان کا دارمگی کا اور عالمگی کے دور میں میں نے جیسے آپ کی کہا کہ دکن کی جو مہمات تھی اس میں جب عشرتی کا زمانہ آیا تو عشرتی نے اس زمانے کی یہ مشہور داستان کو انہیں نے بھی اپنے طور پر شما پروانی کی بنیاد پر اس نے پدماوت لکھ دی پدماوت کا قصہ صرف اتنا ہے کہ سنگل دیب ایک مقام ہے جس کو آج شاید سراندیب کہہ سکیں گے ہم ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے شاید سراندیب کا حوالہ دیا ہے بلکہ گیانچن جین نے بھی اپنے ایک مضبون میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید سنگل دیب سراندیب ہی کا علاقہ ہے تاہیرہ دور دراج علاقہ اور یہ چٹوڑ کا راجہ ہے رتنسین دیکھیں تین چار کردار آپ کو یہاں ملیں گے ایک رتنسین راجہ ہے اس کی بیوی ناغ منی یہ راجہ اور اس کی بیوی رانی چٹوڑ کے ہیں اور سنگل دیب جو وہاں سے بہت دور دراد علاقہ چٹوڑ کا علاقہ کہیں راجستان کے کسی علاقہ میں شمال میں اور سنگل دیب کہیں جنوب میں ہمارے پاس بہت بہت دور در در علاقہ ہے اس علاقے میں اب کہانی بنانے والے نے لکھنے والے نے کیا کہ ایک راجہ کے اولاد نہیں ہوئی جیسا کہ اس زمانے میں کہ طریقہ تھا مسلمیوں کا بڑی ممنتوں دعاوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے پد منی رکھا اب پد منی کی کریکٹریزیشن میں آپ دیکھیں گے اس کی خوبصورتی اور اس کی سمجھے کہ شخصیت کو اس قدر نکھارا گیا ہے خود دکھنی پڑھ لیں آپ دکھنی عشرتی کی تو اس میں عجیب خوبصورتی کا انداز سائم کیا گیا ہے تو مجھے اقبال یاد آگئے اس وقت کہ ہند کے شاعر و صورت گروہ افثانہ نویس آہ بیٹاروں کے آساب پہ عورت سوار تو آپ اندازہ کی اب اس نے جو کریکٹر لکھا پد منی کا بہت خوبصورت اب پد منی کی تربیت کے لئے اس میں اس کی دل تسپی کی خاطر ایک توتے کو بھی لائے گیا توتہ یہ کریکٹر ہے اس کا وہ توتہ بات کرتا ہے اس کا دل بہلاتا ہے لیکن ایک موقع پر جبکہ رانی کہیں نہانے آنے کے لئے کسی نہر دریہ کنار کنار پہ جلیا دیئے موقع پا کر وہ اڑ جاتا ہے یہ توتہ اڑ گیا لیکن زیادہ دور نہیں پہنچا ایک شکاری کی جال میں پھنس گیا اور شکاری اس توتے کو جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے بولتا ہے تو بڑی خوشی ہوئی اور وہ سفر کرتے کرتے چتور پہنچا اور راجہ رتنسین کی قدمت میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ وہ توتہ ہے جو بات کرتا ہے بولتا ہے تو اس نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے وہ خرید لیتا ہے اب توتہ بات کہتا ہے وہ دلچسپی کا معاملہ ہے لیکن رانی جو ہیں ناغ منی وہ بھی اس توتے میں دلچسپی لیتی ایک موقع سے جبکہ راجہ نہیں ہے تو اس نے توتے سے پوچھ لیا کہ اچھا توتے تو تو جنگل جنگل پھرتا ہے بتا کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت اور تو نے دیکھی ہے بہت ہی خوبصورت میں وہ خوبصورت تھی رانی تھی تو توتے نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے ہستے ہوئے کہ تیرے حسن و جمال کے کیا میں تعریف کروں تو رمق برابر بھی اس پد منی کی سمجھے کہ گرد کو نہیں پہنچ سکتی وہ ایسی کہ عورت کے سامنے میں آپ سے کہوں گا کہ عورت کے سامنے عورت کی تعریف نہ کی جائے تو بہتر ہے یاد رکھئے یہ تعریف کی جو پہلو ہوتے ہیں اس میں قصصاً سنف نازک کی تعریف سنف نازک کے سامنے کی جائے تو وہ شاید ان کے لئے بہت محل نظر ہو جاتی ہے بلکہ خفقی اور بہت برہمی کا باعث من جاتی ہے تو ناکمنی نے اس کو برداشت نہیں کیا ناکمنی نے اس کو برداشت نہیں کیا اس نے کہا کہ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا صفایہ اس طرح کیے جائے کہ اس نے اپنی ایک دائیہ کو بلائی اور اس نے کہا کہ ات توتے کو مار دو توتے نے مدائی نے کہ مار کیوں توتہ ہے چھوڑ دو جی لیکن جانے سے پہلے توتے نے یہ تعریف جو ناکمنی کے سامنے پدمنی کی تھی اس نے راجہ رتن سین کے سامنے بھی اس کی تعریف کی راجہ رتن سین بہت خوش ہوا اس نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا تھا کہ میری رانی بہت خوبصورت ہے لیکن میرے سے کہیں جیزا اور ایک خوبصورت خاتون نظر آ رہی اب اس کے بعد جب یہ توتے کو اس نے مارنی کی فکر تو تایا نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر توتہ اُڑ گیا اور رتن سین رانی کے پاس پہنچ کہنے لگ کہ تو تا کہاں ہیں میں پھر ایک بار پدمنی کے خوبصورت دیگا سمجھے گیا سننا چاہتا ہوں اس کے موہ سے اس نے کہا کہ میں نے اس کو مار دیا اس نے کہا کیوں مار دیا تو بھلے وہ محرل اس نے بات کو آنی کے آنی کر دی رتن سین اب پدمنی کے عشق میں مبتلا ہو گیا یہ جائے کہ ایرانی موجود ہے لیکن اس عشق میں اتنا مبتلا اور سرگردہ ہوا کہ مجنونانہ قیفیت سے وہ اپنے راج پارچ صاحب کو چھوڑ گھار کر اس نے کہا کہ سنگل دیب کہاں ہیں اس کی تلاش میں نکلا اور بھازار ہاں دقتوں کے بعد بہرحال وہ سنگل دیب پہنچ گیا یہ ساری کہانی اس نے ایک سلسلہ باندھا گیا ہے اب وہاں پہنچنے کے بعد بہرحال وہاں بھی چپ قلیش کشا کش ہوئی بہت ساری بات ہوں اور جب راجہ کے پاس پہنچا میں مقتصر کر راجہ نے اس رتنسین کی بہتر سور شکل دیکھ سب بھی کر دیا یہ دریا سے نکلے دریا میں توفان آیا اور یہ آخر کار یہ رتندی اور پدمنی یہ دونوں کے دونوں پھر جت توڑ پہنچ گئے لیکن یہاں تک تو بات ختم ہو جاتی تھی خصہ کہانی ختم ہو جاتی تھی لیکن اب یہاں سے ایک نیم تاریخی قیفیت شروع ہو گئی یہاں تک تو تمثیلی تمثیل ہے یہاں تک تو صرف تقیل تقیل جیسے کہ منظر آدمی صاحب نے اپنی کتاب اردو کی تمثیل نگاری میں انہوں نے پورا ایک باب مان دیا ہے ایک پورا باب ایک پورا چپٹر انہوں نے پد مہود کا رکھ اس میں یہ تفصیل ہے اب وہاں آؤ رتن سین خوش خوش بہترحل ایک چھوڑ دو رانی آگئی لیکن اس کے دربار کا ایک پندت ہے جس کا نام ہے پندت را گھو اس سے ایک دن اس نے پوچھا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے وہ چاند کی تھی بارویں تیرویں کچھ تاریخ اپنے کچھ جادو سے اپنی نظربندی سے اس نے راجہ کو چودوی کا چاند دکھا دیا لیکن دوسرے دن جب پھر چودوی کا چاند نکل پڑا تو راجہ بہت غصہ ہوا اس نے کہ کیا بات ہے تم اسے جھوٹ اور مداخ کر رہے ہو اس کی سزا یہ کہ تم اسی وقت دربار سے اس کا بدلہ تو راجہ سے لینا چاہیے وہ آؤ دیکھا سیدہ دلی پہنچ گیا جہاں حکم ورانی تھی علاو دین قل جی کی اس نے علاو دین قل جی کو کہا کہ راجہ رتنسین والی چٹوڑ کے محل میں ایک ایسی خوبصورت رانی ہے جس کا نام پدمنی ہے وہ دنیا کی میری نظر میں خوبصورت کرین عورت ہے آپ چونکہ بہت ہی طاقت ور ہیں بہت در ہیں اور آپ کی حکومت کی بسد بھی ہو سکتی ہے اب کیوں نہ آپ چٹوڑ پر حملہ کریں اور رانی کو حاصل کر لیں یہ بات ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ صرف ایک رانی کو حاصل کرنے کے لیے علاو دین قلدی دلی سے چٹوڑ تک چلیں گے مگر ایک بات ہے یہاں ہی ایک بات آپ کے سمجھ میں امیر خسرو نے علاو دین قلدی کی تمام مہمات میں شرکت کی کہیں بھی اس کا داقلہ نہیں کیا کہ چٹوڑ پر علاو دین کا جو حملہ محض رانی پد موطی کو حاصل کرنے کے لئے کیا بلکہ ایک تاریخ نیم تاریخ یہ کہتے بلکہ اس کی سند نہیں ملتی کہ اس نے ایک مرتبہ شاہد مہاصرہ کیا تھا لیکن فتح یاب ہوا تھا اس کا کئی داقلہ نہیں لیکن وہی علاو دین قلدی کا بیٹا قضر خان ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس نے گجرات کی ایک رانی دول رانی کا جو معشقہ تھا اس کو اس نے دول رانی قضر خان کے نام سے مسنوی چار ہزار شیر پر مجتمل مسنوی لکھ کی جب قضر خان ایک لڑائی میں مارا گیا تو رانی دول رانی کا جو زندگی بات کی گجری اس نے پھر اس میں 219 شیر کا اضافہ کر کے اس نے مسنوی میں اور اضافہ کیا امیر قصروں نے اور تمام مہمات کو علیہ الدین قلی کی اس نے قضائن الفتوح میں ایک جگہ جمع کیا آپ بتائیں یہ زیاد دین برنی ایک بہت بڑے مورک کا نام زیاد دین برنی نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پدماوت میں جو علیہ الدین کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت بھمہ بھی نہیں ہے یا اس کوئی اشارہ نہیں اور طور عبدالخاسم فرشتہ جیسا بہترین آپ کا معرخ وہ اپنی تاریخ میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے آخر علیہ الدین قلدی کا کریکٹر پدماوت میں ہمارے سامنے آتا وہ بھی جابر اور جللات کی صورت سے اب یہ ہے کہ وہ راجپود خاندان چتوڑ خاندان راجپود خاندان بہرحال مختصر یہ کہ علیہ الدین قلدی نے چتوڑ پر حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد بہت دنوں تک حملہ ہوا کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس نے بادشاہ سے مسالحت کرنے کی کوشش کی ایک مسلحت ہوئی آپس میں دوستی کا معاہدے ہوئے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے کھائے پی دعوت ہوئی لیکن باپس ہی میں علیہ الدین قلدی نے قلعے کے بھاٹک پر پہنچ کر راجہ کو دھوکے سے گرفتار کر کے ڈلی لے گیا اب یہاں دیکھئے علیہ الدین قلدی راجہ کو گرفتار کر کے ڈلی لے جا رہا ہے اب پدمنی اپنی پوری کوشش وں اثر یہ کہ وہ پھر وہاں سے ریتن سین کو چھڑا کر فرار کر کے قلعے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے علیہ الدین قلدی بھی اپنی فوج کے ساتھ جتیور پر حملہ کرتا ہے اور اس بار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی کے بعد جب قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس وقت تک ہمارے پاس ہندو رسم اور رواج کے مطابق اس زمانے میں بھی کہ ستی کی رسم ہوتی تھی یعنی شہور کے مر جانے پر عورتیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ زندہ جلا لیتی تھی تو جیسی اس کو معلوم ہوا کہ رتن سین کا سمجھے کے کام تمام ہو گیا ہے وہ جنگ میں مارا گیا تب اس نے اپنے تمام سہریوں اور دوسرے جو اس کے چاہنے والے تھے ان کے ساتھ ایک بڑا علاؤ جلا کر اس میں اس نے اپنے آپ کو اس آگ میں حوالے جھونک دیا اس کو جوہر کہتے ہیں جوہر کرنا یا جوہر ہو جانا تو یہ ستی کی رسم کا مسئلہ تھا اور رانی پدموتی اس طرح وہ آگ میں کوتھ کر اپنے آپ کو بسم کر ڈالتی ہے اور علاؤ الدین قلی جب قلے میں مہنشتا ہے تو بجائے رانی پدموتی کے حسن جمال کو اس کو حاصل کرنی کا جو عرض من تھا وہ اس کو نظر نہیں آتی بلکہ اس کی بجائے راک کا ایک ڈھی نظر آتا ہے مسنوی یہاں قتم ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس تاریخی شوایط کے دوار سے زیاد الدین بنی ابو القاسم فرشتہ خود امیر خسرو ایسے بڑے بڑے تاریخ دان جو اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے پدموتی یا پدمنی کی طرف کوئی ایسی کہانی کو جو علاودین قلدی سے منصوب ہو اس کا کوئی اشاران ہونے نہیں دیا تو جیسا کہ خود ملک محمد جیسی نے کہا ملک محمد کہے کہانی اور کہاں کا راجہ کہاں کی کہانی یہ دراصل پدموت کی کہانی اب اس پر امارتیں تو کھڑی کی جاتی ہیں آرکیٹیکٹ سلیم صاحب موجود ہیں ان کے ذہن میں کیسے کیسے نقشی آتے ہیں کھلے پلات پر جو امارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو آرکیٹیکٹ سے پوچھئے تو مسنوی نگار سے پوچھئے کہ جب وہ موضوع اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کس خوبی کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پد موضوع زیادہ سے زیادہ عدبی بنیاد پر کہوں تو ایک مسنوی ہے جو دکھنی زبان میں لکھی گئی اور یہ شما پروانے کی ایک طرح سے سمجھیں کہ سام میں رکھی رکھی جانے والی تخلیق ہے جب کہ خود ملک محمد عشرتی سے پہلے عشرتی سے پہلے غلام علی جو اب سنتان اچھا قدور کے دربار شاعر اس نے بھی لکھی اور اور انگباد کے بہت بڑے آزاد بلگرامی کے شاگید لکشمی نارہین شفیق نے بھی فرہ بخش کے نام سے اس نے اس قطع جمع کیا خود عشرتی نے بھی فارسی میں اس کی تلخیص اور تقنی میں بھی اس نے لکھا تو میں نے اس ایک شعر سے جو میں شکر گزار ہوں ہمیشہ بھی ہمیشہ رہا رحمت علی خان صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح شہرہ کیا کہ آپ ایک بار ضرور شمع پروانہ پڑھ سوپن اور سولہ سو پچھین میں شاید چالیس سال کا فرق پڑتا ہے اس چالیس سال کے عرصے کے بعد سولہ سو پچھین میں عشرتی نے بد معوت لکھی جبکہ سترہ سو سات میں اور انگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا اور سلطنت مغلیہ کا چراخ بج گیا میں سمجھتا ہوں ایک تالیبین کیسے سے میں نے کوشش کی کہ اپنے رسج کو آپ تک پہنچا ہوں بہت بشکر